اسلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اور آج جو ہم ویلوگ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس کا آپ کو میرا بیک گراؤنڈ دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک پہ آپ کو ویلوگ لے کر آئے ہیں آپ کے لئے اور کیا ہم آپ کو وزٹ کروانے لگے ہیں وہ ہے تلوں کی فصل یعنی کہ یہ جو مونسون کا موسم ہے اس کے بعد دو فصلیں عام ہوتی ہیں ہمارے علاقے میں یعنی کہ کپاس اور تل تو ابھی جو ہم آپ کو وزٹ کروانے لگے ہیں وہ ہے تلوں کی فصل کا یعنی کہ جب تلوں کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کی کٹائی کی جاتی ہے پھر انہیں جوک در جوک اس طرح سے میدان میں جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ دھوپ میں وہ مزید سوک سکیں اور جب وہ سوک جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو جھاڑا جاتا ہے اور جھاڑنے کے بعد جو جھاڑنے کا مرلا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے جو کچھ تل یہاں پر جھاڑ کر رکھے گئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ جو آپ کا کپڑا نظر آ رہا ہے یہ تل ہیں ابھی تو سٹارٹ ہی کیا ان لوگوں نے یہ دیکھیں یہ تل جھاڑ کے رکھے ہیں اور وہ جو تل جھاڑنے کا مرلا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ جو پہلا مرلا کٹائی اور اس کے بعد جو دوسرا مرلا ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں اس کو یہاں پر سکھانے کا جو مرلا ہے وہ چل رہا ہے ابھی لیکن یہ جو تل ابھی آپ کے سامنے ہیں یہ گیلے ہیں اور جو تل سوک چکے ہیں وہ دوسری سائٹ پہ ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں وہاں پر اور آپ کو تل جھاڑنے کا مرلا دکھاتے ہیں کہ تل جو ہیں وہ کس طرح سے یہاں گاؤں کے لوگ جھاڑتے ہیں اور یہ جو تل ہیں یہ سوک کر تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں سوکنے کے بعد جو ان کی جو لک ہے وہ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے اور جو جھاڑنے کا جو ان کا جو پروسیس ہے وہ ابھی جاری ہے تو چلی آئیے ہم اس سائٹ پہ چلتے ہیں یہ ایک بچہ ہے یہ تل جھاڑ رہا ہے اور تل جھاڑنے کا جو پروسیس ہے وہ اس طرح سے ان کے پاس ایک چھوٹی سی لاتھی ہوتی ہے اور تلوں کو ادھر اُلٹا کر کے اس پر لاتھی ماری جاتی ہے جس سے یہ تل جھاڑ جاتے ہیں اور یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ اب تل جھاڑ رہا ہے یہ دیکھیں اور ابھی آپ کو قریب سے بھی دکھاتے ہیں جو تل جھاڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ تل جھاڑے جا رہے ہیں اور یہ تل اس میں سے نکل نکل کے گر رہے ہیں اور یہ پروسیس کتنی دفعہ کیا جاتا ہے یہ تل جھاڑنے کا دو سے تین بار ہاں یعنی کہ کچھ تل پھر اس کے اندر بکایا رہ جاتے ہیں تو پھر اس سے یہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو مزید سوکنے دیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی جھڑائی ہوتی ہے تقریباً تین سے چار مرتبہ کا یہ جو پروسیس ہے یہ اسی طرح د کی ویڈیو تلوں سے متعلق جس میں آپ کو تل جھاڑنے کے پروسیس کے بارے میں بتایا گیا ہے تل سوکنے کا پروسیس بتایا گیا ہے اور کٹائی تھی وہ ہم سے پہلے ہی ہو گیا وہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکے تو ناظرین آج ہم نے آپ کو تلوں کا تمام پروسیس بتانے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ